دوستو مسینوں کی دنیا میں آپ کا سواغت ہے پھر سے آجر ہیں آپ کے لئے لے کر ایڈوانس اور موڈرن مسینیں تو چلیے دیکھتے ہیں ہائی پریسر کلیننگ مسین دوستو گھر اوفیس یا دکانوں میں لگے فرس کو ساپ کرنا ہر روز کا کام ہوتا ہے کئی بار فرس پر لگی گند کو ساپ کرنا تھوڑا مشکل کام ہو جاتا ہے فرس پر سے جدی گند کو ساپ کرنے کے لئے یہ مسین بنائی گئی ہے الیکٹرک پاور سے چلنے والی یہ مشین میں نیچے روٹیٹنگ برس لگا ہے جو گھومتے ہوئے فرس کو ساپ کرتا ہے ساتھ ہی ایک پائپ کے جریے یہ فرس پر پانی ڈالنے کا کام کرتی ہے ہائی پریسر کے ساتھ گھومتا برس فرس کی گندگی کو بلکل ساپ کر دیتا ہے اس مشین کا ہینڈل کچھ اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے کہ اسے کھڑے ہو کر آسانی کے ساتھ چلایا جا سکے فرس کے علاوہ یہ مشین گھروں کی چھتوں پر کام کرنے میں بھی سکسم ہے پال فنگر لوڈر کرین دوستو آپ نے جے سی بھی اور لوڈر اٹیچمنٹ تو بہت دیکھے ہوں گے لیکن اوستریا کی کمپنی پال فنگر دوارہ بنایا گیا یہ لوڈر سب سے الگ ہٹ کر کام کرتا ہے اس کے ہائیڈرولک سسٹم کو ایکسپینڈ کیا جا سکتا ہے اور کسی بھی اینگل پر موڑا جا سکتا ہے ریموٹ سے اوپریٹ ہونے والا یہ ایڈوانس لوڈر کسی سٹور کے اندر جا کر سامان اٹھانے میں بھی سکسم ہے اس کے ہائیڈرولک نوزل پر پیڑ کٹنے والا اٹیچمنٹ لگا کر پیڑوں کو کافی اونچائی سے پکڑ کر بھی کٹا جا سکتا ہے پرائیم ٹیک پی ٹی سکس انڈریڈ یہ ہے پیڑوں کو کٹ کر انہیں ہاتھ او ہاتھ کرس کرنے کی ایڈوانس مشین ہے اسے پیڑ کھانے والی مشین بھی کہہ سکتے ہیں اس مشین کے فرنٹ میں ایک بکٹ لگا ہے جس میں لگا سکتی سالی کٹر پیڑوں کو کٹ کر بکٹ کے اندر لے لیتا ہے اور پورے پیڑ کو کرس کر دیتا ہے اس کے بعد کرس کیے گئے میٹیریل کو اسی جگہ پر چھوڑ دیتا ہے اس مشین کا پریوگ جھاڑیوں اور انوانٹیڈ پیڑوں کو کٹ کر جمین کو کھیتی لائک بنانے میں کیا جاتا ہے بیکس HS150HR ہیز کٹنگ کرنے کی یہ بھی ایک ایڈوانس مشین ہے اس مشین کے ہائیڈرولک ہینڈ پر پلیٹ نوما اٹیچمنٹ لگایا گیا ہے جس کے اندر تیجی سے گھومتے ہوئے کٹر ہیز کو ایک لیول میں کٹتے چلتے ہیں انسانوں کے مقابلے یہ ہے مشین جیادہ تیجی اور جیادہ صفائی کے ساتھ کام کرتی ہیں اس کے ہائیڈرولک سسٹم کو اوپر نیچے اڈجسٹ کیا جا سکتا ہے اور اس کی مدد سے یہ اونچی اونچی ہیز کو کٹنے میں بھی سکسم ہے دوستو فرچ میں لگنے والا ماربل تو ہم سب نے دیکھا ہی ہے لیکن یہ بنتا کیسے ہے اب آپ یہ بھی دیکھنے والے ہیں یہ مشین ماربل کے بڑے بلوکس کو پتلی پٹیوں میں کٹنے کا کام کرتی ہے اس مشین میں ایک بڑا اور سکتی سالی کٹنگ ویل لگایا گیا ہے جس کے ساتھ پانی کا پائپ بھی لگا ہوتا ہے ماربل کے بڑے بلوکس کو مشین کے سٹینڈ پر رکھنے کے بعد مشین میں لگا کٹر اسے پتلی پٹی میں کٹ دیتا ہے ساتھ ہی پائپ سے پانی گرتا ہوا چلتا ہے جو ماربل کٹنے میں کٹنگ ویل کو تھنڈا رکھتا ہے دوستو کونسی مشین آپ کو سب سے زیادہ یوزفل لگے کمنٹ میں لکھ کر جرور بتائیں ویڈیو اچھا لگے تو لائک سیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے نمسکار